السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی على رسول کریم محترم ناظرین آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع کو لے کے حاضر ہو رہے ہیں موضوع ہے انسان کے دین کے لیے دو ایسی چیزیں جو بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں تو آئیے ہم دیکھیں کہ وہ دو چیزیں جو انسان کی دین کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں وہ کیا دیں ہیں سنان ترمیزی کتاب زہر حدیث نمبر 2374 2376 باب نمبر 43 سحیح الجامع 56 راوی حدیث کا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دو بھوکھے بھیڑیے اگر بغریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ دونوں مل کر کے بغریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان کے دین کو دو چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے ایک مال کی لالچ و حرص اور دوسری چیز منصف کی چاہت آپ اندار آئیے کہ دو بھیڑیے ہوں اور دونوں بھیڑیے بھوکھے ہوں کئی دنوں سے ان کو کھانے کی کوئی چیز نہ ملی ہو اور اگر بغریوں کا ایک ریوڑ ہو ایک جھونڈ ہو اگر ان بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو بغریوں کی کی حالت کریں گے سب کو کھاڑ کھاڑ کر کے پورا ہوتا کیا پانچا کر دیں گے اللہ کے رسول نے فرمایے جتنا یہ دونوں بھیڑیے بغریوں کی ان ریوڑ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس سے کہیں زیادہ انسان کے دین کو نقصان پہنچانے والی دو چیزیں ایک مال کی حرص اور لالچ اور دوسرے منصف اور قیالت اور پوشٹ کی چاہت آپ دیکھئے اپنے معاشرے اور سماج پر آپ مدر ڈالیے کہ ایک انسان جس کو صرف مال کی حوث ہو جائے مال کی حرص اور لالچ ہو جائے چاہے کہ وہ وقت کا قارون بن جائے تو دیکھئے کہ انسان نہ حرام کی تمیز کرتا ہے نہ حلال کی تمیز کرتا ہے پس پوری الرجی صبح سے شام شام سے صبح اس کی ہوتی ہے کہ کیسے بھی مال آ جائے حرام طریقے سے ہو رشوت لے کر کے ہو کسی کا مال ہڑپ کر کے ہو دھوخہ دے کر کے ہو مال کسی اور چیز کا تین کیا ہے دینے کا دیتے ہو کوئی اور مال دیتے کیسے بھی کر کے لیکن مال آنا چاہیے تو مال کی اگر بیجہ حرص ہو جائے انسان کے اندر بیجہ لالچ پیدا ہو جائے تو یہ مال کا ایک اکھا کرنا یہ دین کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں دین اور ایمان کا جنازہ انسان سے اٹھ چکا ہوتا ہے اور اٹھ جاتا ہے اگر مال کی بیجہ حرص اور لالچ اس کے اندر پیدا ہو جائے ایسے ہی دوسری چیز جو انسان کے دین کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان ہے وہ یہ ہے کہ منصب اور پوشٹ کی چاہت کہ انسان چاہے کہ میں کسی ایلیہ کا ذمہ دار ہو جاؤں کسی جگہ کا ذمہ دار ہو جاؤں کسی سٹیٹ کا ذمہ دار ہو جاؤں ہمیں پوشٹ مل جائے ہمیں سرداری مل جائے ہمیں قیالت مل جائے گرچہ وہ اس کا اہل نہ ہو تو آپ دیکھئے کہ اپنے معاشرے کا اور اپنے یہ دوگر کا چائدہ لگائیے کہ جن کا منصہ یہ ہو جاتا ہے جن کی چاہت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم کو قیادت سیادت ملنے چاہیے اس کے لیے انسان سرد کچھ کرنے کے لیے تیاب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ کتنے لوگوں کو دیکھئے کہ وہ زبان سے کفریہ کلمات ادا کر دیتا ہے اپنے قول و کردار سے ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے جبکہ وہ مومن ہوتا ہے مومن گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اپنے قول و کردار سے ایسی چیزیں انجام دے دیتا ہے جو شرک تو پہشتانے والی ہوتی ہیں بلکہ کبھا 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 کبھی کبھا ایسا ہوتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہوتی ہیں لیکن کورسی کے لیے پوشٹ کے لیے منصب اور قیادت کے لیے اس کے حصول کے لیے کورسی کے لیے وہ تمام چیزیں کر بیٹھتا ہے اسی لئے اللہ کے حصول صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں یہ انسان کی دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں اتنا دو گیڑیے یہ بکڑی کے ریور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ مال کی بے جاہرس اور لالت اور دوسری چیز یہ بوشٹ اور منصب کی چاہت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دو مظلوم جو صفات ہیں جو دو بری چیزیں ہیں ان بری لعنتوں سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ہر فرد کو بچنے کی توفیق عطا فرما وعلا علیہ وآلہ 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 اللہ محمد رسول اللہ